موزیس ناظرین خداون یسو مسیح کے جلالی خوبصورت اور افضل ترین نام میں آج صبح پھر خاکسار پروگرام خدا کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب ارز کرتا ہے میرے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ آج پھر آپ کے ساتھ ایک اہم ترین موضوع پر بات کر سکوں اور یقینا یہ خداون کی طرف سے دیا گیا ہے اور یہ آواز اس کی طرف سے میرے لیے اور میرے بھائی اور میری بہن آپ کے لیے ہے اس لیے آپ ڈبل کان کھولیے باقی کاموں سے بلکر الگ ہو جائیے اور خداون کے کلام کی انمول اور خوبصورت باتوں کو پھوڑی سی دیر کے لیے مجھ خاکسار کے ساتھ مل کر سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں آج میرا مضمون ہے آئی میس یو مام آئی میس یو مام اگرچہ آج مادرز ڈے نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی طرف سے یہ کوئی خاص موضوع دیا گیا لیکن چونکہ یہ خدا کی آواز ہے اس لیے خدا نے میرے دل میں آج یہ بات ڈالی کہ میں اپنی کلیسیا اور اپنی قوم کے جو نوجوان ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے والا ہوں شاید میری بات ان کے دلوں میں اتر جائے اور یہ بات ان کی زندگی کے لیے برکت اور روحانی ترقی کا سبب ٹھہرے آپ کے لیے میں کتاب مقدس سے ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں پرانے اہدنامہ میں سے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا چھا سٹھ باب اور اس کی تیرا آیت خدا یاوے خدا اپنی قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر ان کو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ ان کو کہہ رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ برکت کا سبب ہوگا سنیے خداون کیا کہتا ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسہ دوں گا یروشلیم ہی میں تم تسلی پاؤگے کیا خدا کہتا ہے قوم بنی اسرائیل سے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے ویسے ہی میں تمہیں دلاسہ دوں گا اور تم شہر یروشلیم میں ہی تسلی پاؤگے کلام مقدس سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات فیس بک پر چونکہ میں فیس بک کو مشنری ورک کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں پانچ ہزار کے قریب میرے دوست ہیں پوری دنیا میں سے زیادہ تر اردو اور ہندی بولنے والے لوگ ہیں اسی معاشرے کے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات فیس بک پر مجھے کئی تصاویر نظر آتی ہے اور ان تصاویر کے اوپر لکھا ہوتا ہے مام آئی بی سیو اور جب میں کومنٹس پڑھتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ جس شخص نے یہ تصویر لگائی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آج اس کی ماں اس دنیا میں نہیں لیکن وہ اپنی ماں کو یاد کرتا اور یاد کرتی ہے کہ اس کی ماں کے اس پر کتنے احسانات تھے اور نوجوانوں ماں کا مقام کتنا بلند ہے کہ خود پروردگار پاک یہوے خدا ماں کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اے اسرائیل میں تجھے دلاسہ دوں گا اور تم یروشلیم میں ہی تسلی پاؤ گے اور یہ بات کہتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا تھا مسیحی خاندان میں میں نے پیدائش نہیں پائے لیکن میری ماں بہت زیادہ خدمت گزار خاتون تھی اپنے گھر کا کام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جانور بھی تھے ہمارے کھیت بھی تھے ہم نو بہین بھائی تھے ان کی کیر کرنا رات کو دیر سے سونا اور اگر اس کو کوئی تکلیف بھی ہوتی اگر اس کے سر میں پین بھی ہوتا تو وہ اپنا دوپٹا اپنے سر کے ساتھ بانتی اور وہ ہم سب کا خیال رکھتی تھی اللہ صبح وہ اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی اور ہمیں سکول بھیجتی شاید اس وقت جوان خون تھا اور مجھے اپنی ماں کی اتنی پرواہ نہیں تھی لیکن جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی آج جب میرے خلاف سرد اور گرم ہوائیں چلتی ہے مشکل اور کتھڑ حالات سے دوچار ہوتا ہوں تو مجھے بعض اوقات ماں یاد آتی ہے اور میں کہتا ہوں کاش کہ میری ماں اگر آج زندہ ہوتی تو وہ مجھے دلاسہ دیتی اور میرا ساتھ دیتی آپ کہتے ہوں گے یہ تو میری ہی کہانی ہے یقیناً یہ کہانی صرف میری نہیں یہ داستان آپ کی بھی ہے اور میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب میری ماں زمین میں مٹی کے نیچے ختم ہو گئی اس کی ہڈیوں کو بھی آپ کیڑے چاٹ گئے ہیں اب میں اپنی ماں کو یاد کرو بھی تو وہ کیا کرے گی میرے لیے کچھ بھی آج وہ میرے لیے نہیں کر سکتی لیکن اس تجربہ سے میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنی ماں کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا تو میں نے کچھ لکھا اپنی ماں کے لیے میں آپ کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی سی دیر اور میں آپ سے بات کروں گا آج کے دن میرا میسج کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا اور میں نے لکھا تھا نکل جاتے ہیں آنسوں جب مجھے ماں یاد آتی ہے دو پٹے سے میرے آنسوں جو پونچھے یاد آتی ہے نکل جاتے ہیں آنسوں جب مجھے ماں یاد آتی ہے دو پٹے سے میرے آنسوں جو پونچھے یاد آتی ہے میری ایک آہ سن کر وہ تڑپ جاتی تھی راتوں کو میں سو جاتا تھا سن کر اس کی میتھی میتھی باتوں کو بکھر جاتا ہوں کر کے یاد جب ماں یاد آتی ہے نکل جاتے ہیں آنسوں جب مجھے ماں یاد آتی ہے دو پٹے سے میرے آنسوں جو پونچھے یاد آتی ہے بہت احساس ہوتا ہے اکیلا جب میں ہوتا ہوں بہت احساس ہوتا ہے اکیلا جب میں ہوتا ہوں نہیں کرتا ہوں ظاہر میں مگر جی بھر کے روتا ہوں جو لوری دے کے گودی میں سلائے یاد آتی ہے نکل جاتے ہیں آنسوں جب مجھے ماں یاد آتی ہے دو پٹے سے میرے آنسوں جو پونچھے یاد آتی ہے میرے عزیزوں یہ بات کہتے ہوئے نوجوانوں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ انسانی حیات پانی کے اس بلبلے کی معنید ہے جو جلد پھٹ جاتا ہے ان بخارات کی معنید ہے جو جلد فضا میں گم ہو جاتے ہیں اس دیپ کی معنید ہے جو جلد گل ہو جاتا ہے اس لیے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بیتوں بیٹیوں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ قبل اس کے کہ جب آپ کی ماں آپ کے پاس نہ ہوں اور بعد میں آپ ان کے لیے نظمیں لکھیں اور آپ ان کو یاد کریں اور آپ کہیں ماں آئی میس یو قبل اس کے کہ ایسا ہو خدا کے لیے اپنی ماں کے لیے ہڈک نہ بنیں ان کی سردردی کا سبب نہ بنیں ان کو دیکھ نہ کریں ان کے دل کو نہ توڑیں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہ دیں ان کی ہلپ کریں ان کی مدد کریں اور آج جب آپ جرد سے واپس جاتے ہیں اپنی ماں کو ہم کریں اور کہیں ماں آئی لاب یو کہ بل اس کے کہ آپ کہیں ماں آئی لاب یو اب آپ اس کو حق کریں گلے ملے اور اس کو کہیں ماں آئی لاب یو کیونکہ یہی وہ بات ہے جو خدا آج مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے وہ وقت میں نہیں بھولتا جب میری ماں ہمارا خیال رکھتی تھی کئی ماں کو میں دیکھتا ہوں اپنے بچوں کی گندگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ مجھے بدبو آتی ہے نہیں وہ اپنی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی پالتی پوستی اور بڑا کرتی اور جوان کرتی ہے تبے پر اپنے ہاتھوں کو جلاتی لیکن اپنے بچوں کے لیے ہر دکھ اٹھانے کے لیے وہ تیار ہوتی ہیں ماں آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایسا ہی کیا اور اے اولاد میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تُو آج اپنی ماں کو کیا صلح دے رہا اور دے رہی ہے اہم ترین سوال ہے خدا اپنے مقدس کلام میں ماں کے پیار کو یاد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے ویسے ہی میں تجھے دلاسہ دوں اور یروشلیم میں ہی تمہیں تسلی بکشوں گا کیاں بکشوں گا اگر ہم چاہتے ہیں اس دھرتی پر ہم شاد ہوں آباد ہوں خدا ہمارے وسیلے سے جلال پائے تو آؤ نوجوانوں اپنی کمزوری کا اقرار کرو اپنے گناہوں کا اقرار کرو اپنے آپ کو زندہ خدا کے ہاتھوں میں سوپ دو اور اس سے کہو باپ مجھے معاف کر میری ماں مجھے معاف کر کیونکہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا وہ بہت عرصہ کے لیے نہ ابا آپ کے پاس رہے گا نہ امی آپ کے پاس رہے گی اکیلے ہو جائیں گی لیکن وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں آئیں ہم ان کے لیے برکت کا سبب بنیں اور ان کے خوابوں پر پانی نہ پھیریں ان کے خوابوں کی اچھی تابیر اور دعاوں کا جواب بن جائیں گاڈ بلیس یو اور ہم ان کے خوابوں کی اچھی تابیر ہے آمین موسیقی